ایسے ہی ایک واقعہ کراچی میں قدیم ترین کالیج ڈی جے سائنس کالیج میں اس وقت پیش آیا جب ایک تلوہ تقنیم کے مسلح نوجوانوں نے پروفیسر محمود پروفیسر شہزاد عالم پروفیسر عرفان شیخ کو ڈنڈوں سے مار مار کر زخمی کر دیا اس واقعے کے اطلاع ملتے ہی سپلا کے نمائندے ڈی جے سائنس کالیج پہنچ گئے جہاں فیصلہ کیا گیا کہ دوپیر کا ہونے والا باروی جماعت کا آخری پرچر نہیں لیا جائے گا ہماری دوسری بیلڈنگ جہاں پہ بی سی ایسی کلاسے ہوتی ہیں وہاں پہ ایک دو لڑکوں نے کسی اسٹیونٹ کو مار پیٹ کرنے شروع کر دی جو ہی وہ اطلاع ہی ہمارے ٹیچرز فوراں رش کیا انہوں نے وہاں پر اور انہوں نے وہ جو روکنے والے ٹیچرز تھے ان کے پر ڈنڈے برسائے تو اس کے فوراں بعد یہاں پر سارے کے سارے ٹیچرز جمع ہو گئے اس وقت پہ پوزیشن ایسی ہو چکی تھی کہ ٹیچرز جن کے ساتھ مار پٹائی ہوئی اور ان کے ساتھ ہم دردر کرنے والے کہ ان کو آمدہ کرنا ہمارے لئے ممکن نہیں تھا گنڈا اناثر نے اسازہ پر بہیمانہ تشدد کیا اسازہ نے طلبہ پر ہونے والے تشدد کو روکنے کے لئے انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے جوابی حملہ کیا اور اسازہ کو بہت ہی تشدد کا نشانہ بنایا میرے تعلیمی کیریئر میں میں نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا کہ اس بے دردی سے اسازہ پر ہاتھ اٹھائے جائے پولیس کی باہری نفری جائے وقعہ پر پہنچ گئی اور پولیس نے طلبہ تنظیم کے دو نوجوانوں کو گرفتار کر کے ایف آئی آر درج کر لی آج بھی پیپر سے پہلے ہم نے ان کو اشورنس کرائی تھی کہ آپ پیپر کرا لیں کیونکہ آج آخری پیپر ہے اور اس میں پولیس کی کمپلیٹ سیکیورٹی اور پروٹیکشن رہے گی دیکن ان کا اپنا کوئی یونین کا ڈیسیشن تھا جو پروفیسرز انڈیکسرز ایسوسییشن ہے انہوں نے کسی وجہ سے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں کرانا اگر کرا لیا جاتا تو شاید یہ شو آج رزول بھی ہو جاتا دو بندے گرفتار بھی میں ایک کا نام وقاس ہے اور ایک کا نام مزہ رہا ہے کیا جو ایمل کٹے کیسے بعد بہت دفاع پر لگے ہیں ہاں انشاءاللہ جو بھی وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ایمل پی پہ وہ کیا ہے جو بھی آئی تو اس حصہ سے کانون کے مطابق کروائی ہوگی اس واقعے کے بعد چیئرمن انٹرمیڈیٹ بورڈ انوار احمد زہی نے جی جی سائنس کالیج کا پرچہ ملتوی کر دیا اور اب یہ پرچہ یکم جون کو ہوگا کیمرمن جی اے رفی کے ساتھ چاند نواب انڈرس نیوز کراچی